اسلام علیکم ورحمت اللہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کچھ بات شروع کروں آپ کی توجہ ہو سکے گی یا نہیں اس لئے چند نینا ٹھائے گئے ہیں نفتار اور نفتار بھی سامنے رکھا ہوا ہے تو بجت ساری اس طرف ہے بہران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہی بیدنی الملک وهو على كل شئیم قدیر اللہی خلق الموت والحیات لیبلوکم من یکم محصن ومر وهو العزیز الغفور اللہ بہت عظمت والا ہے بہت برکت والا ہے بہت بڑا ہے عظیم اقتدار ہے اس یدن الملک اس پوری کائنات کا اقتدار اسی کے قبضے دے گا ہر چیز پر وہ قادر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بہت طاقت والا ہے بڑی عظمت والا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ غریب نادار مفلس میمار کمزور یہ کیوں ہیں یا اس کی قدرت میں یہ نہیں تھا کہ سب کو صحیح مند بناتا سب کو دولت مند بناتا سب کو بے ضرورت بناتا کسی کو محتاج کسی کا نہ کرتا کسی کو اپاہ جنہ بناتا سب اس کی قدرت میں تھا ممکن تھا اس کی میں سب کچھ کر سکتا تھا مگر فرمایا کہ یہ زندگی اور یہ موت یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کیلئی ہے یہ غریب نادار فقیم محتاج ضرورت مند ایمار یہ جو نظر آتے ہیں آپ کو یہ سب آپ کی آزمائش کیلئی ہے کہ آپ کتنا نیاز کرتے ہیں اللہ تو دے سکتا تھا ان کو آپی جیسا بنا سکتا تھا لیکن ضرورت کیا تھی اس لیے ہی کہ انسان کو آزمائے جا سکتے اچھا غربت ایماری افلاس کے باوجود ہر ایک کے پاس اتنی نعمتیں ہیں بے شمار ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دکھی ہوں کچھ نہیں ہے مجھے بنا میں بالکل افلاس میں ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا مولانا جانی جا رہے تھے دیمست کی جانی مسجد میں نماز کے لیے تو ایک شخص پڑھا ہوا تھا بھیگ مانگ رہا تھا اور وہ کہہ ہی رہا تھا کہ پروردگار تُو نے مجھے بھیگ مانگنے کیلئے یہاں ڈال دیا ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے سہت مند ہیں تندرست ہیں نماز کو جا رہے ہیں اور میں یہاں پڑھا ہوا بھیگ مانگ رہا ہوں ایک درہم بھی کوئی نہیں دیتا دو درہم بھی کوئی نہیں دیتا مولانا جامی نے سنا روک گئے وہ اور اس سے کہنے لگے کہ بھئی تم سے مجھے ایک بات کہنی ہے فقیر نے کہا کہیے کہاں مجھے ایک لاکھ درہم دینا ہے تمہیں فقیر نے کہا کہ تم مجھے ایک لاکھ درہم دو گئے دو درہم تو کوئی دیتا نہیں اتنا دیر سے مانگ رہا ہوں تم کہاں سے دیتا ہو گئے کیوں چھڑا رہا مجھے جاو اپنا کام کرو بیسی دکھی دن ہے میرا تم پریشان کر رہا ہوں مولانا جامی نے کہاں نے بھئی سنجیدہ ہوں میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ اٹھ کے بیٹھ گئے مولانا جامی نے کہا اگر میری ایک شرط ہے فقیر نے کہا ایک شرط کیا میں دست ماننے کو تیار ہوں آپ اگر ایک لاکھ درہم دے رہے ہیں مجھے تو تو کہا شرط یہ ہے کہ میں تیری ایک آنکھ ہی نکاروں گا مجھے ضرورت ہے تیری آنکھ کی فقیر کو غصہ آگیا اور کہا دست لاکھ دے گا جب بھی نہیں دوں گا کیوں آنکھ ماں بتائے گا دست لاکھ دے گا رب بھی یہ کانتے نہیں دوں گا تو کہا فقیر تیرے پاس دست دست لاکھ کی دعاں تھے ہیں اور پھر نہ شکری کر رہا ہے اللہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہرے کو بے پناہ نے انتے دی مگر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش ہماری ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں بھوکے دے کو دیکھیں تو اسے کھلا دیں پیاسے کو دیکھیں تو اسے پھلا دیں اور بیمار کو دیکھیں تو آیادت کر لیں کسی کی ضرورت ہے دعا پر مہیا کر دیں کسی کوئی اور کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر دیں یہ ہماری آزمائش ہے اور ہمارے درجات پرند کرنے کا ذریعہ ہے ورنہ اللہ کے پاس کوئی کبھی نہیں ہے ایک صحابی آئے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے آپ آج ہے معذور ہے نہ اس کی زندگی اس کے کام آ رہی ہے ہمارے کام آ رہی ہے جا کریں اس کو کیا فائدہ اس کی زندگی کا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے تجھے کیا معلوم کہ تجھے جو روزی ملنہی ہے اسی بہت عورت ملنہی ہو اس لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا بس ایک بات عورت کرتا ہوں ہے ابھی دیکھ آت منٹ ہے فکر نہ کریں ایک بات عورت کرنے چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ملک اس ملک میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا کہیں یہ آپ ہوں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو غریب لوگوں کو نادار لوگوں کو فخیر لوگوں کو تحقیل نہ کریں بلکہ ان کی ضرورتیں جو پوری کر سکتے ہوں وہ کرتے رہیں ورنہ ورنہ کی بات جان رکھئے ورنہ قیامت کے لیے اللہ تعالی مدعی ہوگا ان کی طرف سے دعوی اللہ کا آپ کے خلاف ان غریبوں ناداروں کی طرف سے ہوگا اور یہ بہت بڑے خطرے کی بات صحیح حدیث میں سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا گا اور کہے گا اے منے بندے میں تیرے دروازے پر آیا تھا پیاسا تھا بھوکا تھا تُو انہیں مجھے کھلا نہیں بلایا نہیں وہ کہے گا انتر اپر عالمین ہیں آپ تر اپر عالمین ہیں آپ کو کھانے بھی نہیں کیا سکتے کہا تجھے یاد نہیں کہ تیرے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا بھوکا تھا تُو انہیں اسے کھلایا ہوتا تو میری رضا کو وہیں پا لیتا ایک پیاسا آیا تھا تُو انہیں اگر اسے کھلا دیا ہوتا تو میری رضا کو وہیں پا لیتا ایک ضرورتمند آیا تھا تُو انہیں اگر اس کی ضرورت پوری کرتی ہوتی تو وہیں مانگ لیتا تو بھائیوں دوستوں اللہ سب کچھ کر سکتا تھا پھر اس کے باب جو اس دنیا میں غریبوں کو ناداروں کو فقیروں کو رکھا ہے اور آپ کے اس ملک میں امریکہ میں یہ سپورٹ پاور کا علاقہ ہے یہاں بھی کمی نہیں ہے اس کی اور میں مسلمانوں کو حمد افضائی بھی کرتا ہوں حوصلہ بھی بڑھاتا ہوں اور یہ شہباشی بھی دیتا ہوں کہ اس ملک میں انہوں نے ناداروں غریبوں کا لحاظ رکھا اور اس ملک کے رہنے والے غریبوں کا لحاظ رکھا انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا اسلام کے تعارف کا اسلام کی عظمت کا اسلام کی برطری کا اسلام کے تعارف کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصرہ و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمين